آئیے ہم بات کرتے ہیں بارہ راجٰوں کی بارے میں آج کون فلم بناے گا؟ کون کھیل کے چھتر میں جائے گا؟ کون گیتکار بنے گا؟ کون فلم بناے گا؟ کون سا اعتقار بنے گا؟ کس کو پترکارتہ کے چھتر میں جانا ہے؟ کس کو بھومی بھون سے لہب ملے گا؟ کون بی دیس جائے گا؟ کہن ہوٹل کھولے گا؟ ریال سٹیٹ پرپلٹی سے کس کو لہب ملے گا؟ راجنیتی کی ستھی آپ کی کیا رہے گی سماجی کی ستھی آپ کی کیا رہے گی ماتا پتہ کا سکھ کی کیا حال رہیں گے دامپتی جیون کیسا رہے گا ساری بات ہم آپ کو بتائیں گے کس انگ کے پریوک کرنے سے بھاگو دے ہوگا کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کو اپار سفلتہ ملے گی سودھانی کے عبرتی اپایا کیا کرنا ہے ساری بات آپ کو بتاؤں گا آئیے شروعات کرتے ہیں میس راشی سے جو میس راشی والے جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے کافی اچھا ہے مان سم مان پت پرتشتہ میں بڑھوتری ہوگی پریواری کی ستھی آپ کی ساندار ہوگی پریوار میں اگر کوئی بھی کار آپ نے تیک کر رکھا کی کرنا ہے وہ کار سمپن ہوگا پتہ کا سکھ ملے گا راج ستہ سے لاحب ملے گا راجنیتک لاحب ملے گا جد یہ آپ نے نوکری کے لئے کوئی افلٹ کیا ہے تو اس میں سفلتہ ملے گی اور پہلے سکر نوکری کر رہے تو اس میں پودونت کی سمبھوانہ بن رہی ہے ساتھی ساتھ آستانانترن کی بھی سمبھوانہ بن رہی ہے سکھ کے سنسادنوں میں بڑھوتری ہوگی شمریدے بڑھے گا احسورے بڑھے گا بھومی بھون خریدنے کا یوک بن رہا ہے مالی حالہ تچی ہوگی پائے کیا کرنا ہے لال رنگ کا وصر دھان کریں اور بندروں کو کیلہ کھلانا نہ بھولیں سوبھنگ کے تین سوبھرنگ کے لال لک میٹر ہے آٹھ اب آئی ہم بات کرتے ہیں بریش راشی کی جو بریش راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے انکم میں اجافہ ہوگا آئیکنک پرکار کے سنسادنوں کا سروت پرابت ہوگا لیکن کارے سے دھن ملے گا اور پرکت ہوگی اور آپ کے چطوردیک سفلتہ ملنے سے من پرسند رہے گا کوئی بھی بڑا کارے کرتے ہیں تا بڑوں کی سلاح لے کر کے ہی کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا پریوار میں سوبھ اور مانگلی کار ہونے سے من پرسند رہے گا آپ کے کارے چطر میں پریورتن ہوگا اور جو نوکری میں ہیں تو پدونت ہونے کی سمبھوانہ بن رہی ہے تور دیش کی آترہ بن رہی ہے بھومی ہون خریدنے کا یوگ بن رہا ہے کریشی بھومی خرید سکتے ہیں راجنیتی کلاب ملے گا جدے سکشا کے چطر میں آپ کو یہ فلٹ کرتے ہیں تو اس میں بڑی سا فلٹہ ملے گی آیات تریا سے دھن ملے گا سرجیکل انسٹرومنٹ کے چطر میں اگر آیات نریات کرتے ہیں تو آپ کے لئے کافی لاپرد رہے گا سودھانی کے عبرتنی ہے اپنی بانی پر صدھار کریں اور جو بات آپ کو خراب لگتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں اور آج روڑ پر بشیز دھیان رکھیں اپائی کیا کرنا ہے دودھ سے بنی مٹھائی اگر آپ کھا کر کے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا اور سفید رنگ کا وستر دھارن کریں سوبھنگ کے دو سوبھرنگ ہے سکائی کلت اور لک میٹر ہے آٹھ بات کرتے ہیں میتھوں داشی کی جو میتھوں داشی کی زیادتک ہیں اگر آج آپ کسی پرکار کا نویش کرتے ہیں تو اس کے لئے آج کا دن آپ کے لئے اچھا ہے کوئی بڑے پیمانے پر جو آپ کا چیر پرتکشت یوجنا ہے وہاں سمپن ہوگا اور آپ کی یوجناوں سے بڑا لاپ ملے گا آپ کی کارشمتہ میں بردھی ہوگی اگر آپ کانسنٹیٹ ہو کر کسی بھی کارے کو کرتے ہیں تو اس میں بڑی سا فلتہ ملے گی آپ کا مان سمبان بڑے گا سہیت کے چھترے سے لاپ ملے گا آپ پورا سکرت ہو سکتے ہیں تھوڑا سا چوٹ چپیٹ لگ سکتا ہے تو گاڑی تیج گت کی چلانے سے پریج کریں کریشوک بھوم کھری سکتے ہیں بچوں کی تیریٹری میں دخل انداجی نہ کریں پتنی کو نوکری ملے گی دامپتی جو بہت ہی اچھا ہوگا جدی آپ کے گھر میں کوئی بھجرگ بھیگتے تو اس کے سواسط میں سودھار ہوگا نیالے میں اگر کوئی بھی بات دیوا چلا ہو تو آپ کے پکش میں ہوگا سودھانی کی عبرت نہیں ہے آپ نے بانی پر نیترہ ڈکھیں اپایا کیا کرنا ہے بھگوان سری گڑیش جی کی ارادنا کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنگ کے نو سوبھنگے ہرا لک میٹر ہے آٹھ ہریکس بات کرتے ہیں کرک راشی کی جو کرک راشی کی جاتک ہیں سکھ ملے گا جو آپ کی اوجنائیں بنائیں گے وہ کاری روپ میں پریڑت ہو سکتا اس کی پرول سمبھاؤنا بن رہی ہے اور آپ کی اوجنائیں سفل ہوں گی اور کئی مہتمڑ چھتروں میں بڑی سفلتہ ملے گی بیدیس گمن کا بھی یوگ بن رہا ہے آرتھیک حصتی سسکت ہوگی چطوردی کلاب سمن پرسند رہے گا دھارمیک آئی اوجنوں میں بڑھ شڑ کر کے حصہ لیں گے اور آپ کے دھن کی حصتی تھوڑی سی خرچ کے لیے زیادہ ہو سکتا ہے جس سے آپ کے آئے میں بجٹ میں گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے ماتا کی سواست کو لے کر کے چھنٹا ہو سکتی ہے کوئی نیا مہمان آئے گا گھر میں اس کی پرول سمبھاؤنا بن رہی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھائی یا بہنہ بیباہیت ہے تو اس کی بیباہ ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے سیئر اور ٹریڈنگ میں اگر پھونجی نویش کرتے ہیں آپ کے لیے لاپرد ہو سکتا ہے سعودھانی کے عبرت نہیں ہے کسی کو بھی اپنے اوپر ہاوی نہ ہونے دیں اوپائے کیا کرنا ہے بھگوان بھولے نات کی اراد نہ کریں اور ان کو دودھ دہی گوڑ اور سہد ارپیت کریں صوبہ انکہ چار صوبہ رنگے سفید لک میٹرے ساتھ بات کرتے ہیں سنگھ راشی کی جو سنگھ راشی کی جاتک ہیں آج کردن آپ کے لیے صوبہ سماچار لے کے آئے گا آلشہ کا پرتیا کریں آج آپ کو پرگتی کے آسر ملیں گے آسر کا لاب اٹھائیے آلشہ کا پرتیا کریں کوئی چیز کل پر نہ ٹالیے سنتتیوں کا لاب ملے گا سنتان کے ٹیریٹری میں دخل اندازی نہ کریں ان کے اوپر پہنی نظر رکھیں سماجک پرتشتہ میں بڑوتری ہوگی گھر بنانے کا پربل یوگ بن رہا ہے بھوم ابھون کھرید سکتے ہیں آیات نریات ہونے کی سمبھونہ بن رہی ہے سمدر کے کناری یا سمدر پار آج آپ کا بھاگو دے ہو سکتا اس کی پربل سمبھونہ بن رہی ہے ماتا پتا سے رشتے اچھے ہوں گے بہت ایسے رشتیں جو بہت دن سے خراب چلا رہا ہے اس رشتوں میں کڑواہٹ دور ہوگا کھڑے انترکاری بھی پھل ہوں گے سودھانی کیا برتنی ہے اپنے کھان پان پر نیانترہ ڈکھیں اپائے کیا کرنا ہے لال وسر کا دان کریں بات کرتے ہیں کنیا راشی کی جو کنیا راشی کی جاتک ہیں آج آپ کا مان سمبان بڑھے گا پت پرتشنہ بڑھوتری ہوگی ساہت کے چھتر سے لاب ملے گا لیکن کارے کے چھتر میں کافی نام ہوگا آئے کے سنسادروں بڑھوتری ہوگی بھومی بھون کردنے کا اوثر ملے گا جمین کھرچ سکتے ہیں کرشوک بھومی کھرچ سکتے ہیں پریجنوں کے ساتھ یاترہ کا لاب ہوگا تر تھاٹن دشاٹن ہونے کی سمبانہ بن رہی ہے کچھ گپت ستروں کے سنکھا میں بردی ہو سکتی ہے شہت کو لے کی چنطہ ہو سکتے ہیں شہت پر بھی سے دھیان دیں سعودھانی کے اپرتے اپنی یوجناؤں کو گپت رکھیں اپایا کیا کرنا ہرہ چارہ گائے کو کھلانا آپ کے لئے اچھا رہے گا صبح ہنکے چھے صبح رنگے ہرہ لک میٹر آٹھ بات کرتے ہیں تولہ راشی کی جو تولہ راشی کی جاتے کا جب کوئی اکیڈمیک لاب ملے گا پرتوگی پرکشا میں سفلتہ ملے گی جدی آپ بھارتی پرشاشنگ سیوا کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو سفلتہ ملے گی پتنی کا سکھ ملے گا بھاگی سے سارا کار سمپن ہوگا بھاگی انکولتا لی ہوئے ہیں پراپلٹی خریدنے کا اثر ملے گا سمیہ آپ کے لئے انکول ہے اور کسی پرکار سے من کو بچلت نہ ہونے دے من کی دگندہ پر نینترن کریں اور جب آپ ایک کانت میں بیٹھتے ہیں تو سیلف ریویو کریے کچھ نیگیٹیو تھارٹس کو دل دماغ سے ہٹا دیجئے کسی پرکار کی الوزن اور کنفیوزن من میں نہ پالیں سودھانی کے حبرت نہیں ہے بھانی پر نینترن رکھنے کی جور رہت ہے اپائی کیا کرنا ہے دودھ سے بنی مٹھائی دان کریں اور سفید بستو کا دان کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنگے دو سوبھنگے نیلا لکھ میٹے رے ساتھ بات کرتے ہیں برشک راشی کی جو برشک راشی کی جاتک ہیں آج آپ کا بھاگ آپ کے لئے بہت ہی شاندار ہے بہت سارے چھتروں میں لہ پی لے گا مان سم مان بڑھے گا گھر پریبار میں تھوڑا سا ماتا پیتا یا بھائی بندو سے من مٹا ہو سکتا ہے بیوین پرکار کے چھتر سے دھنلاہ ملے گا اکارون من چنتیت ہو سکتا ہے آج آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا چکی بات بہت کڑوا بولتے ہیں اور آپ کو بات برداشت نہیں ہوتی اگریشن براتے ہیں اگریشن میں ہونے کے ناتے آج آپ کے اپنے ہی لوگ آپ سے روٹے ہوئے نظر آتے ہیں آپ اپنے کو بیچ میں پرائی جیسے محسوس کرتے ہیں اس کے پیچھے کارن ہے کہ آپ کی بھاسہ بانی ٹھیک نہیں دھیان رکھنا ہے کہ جو بات آپ کو اپری لگے اس طرح کی بھاسہ کا پری دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا ہے اور جو اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیوہار اچھا رکھیں تو آپ لوگ پری ہو سکتے ہیں سوزھانی کے برات دی ہے مدر بھاشا کا پریوک کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اپایا کیا کرنا ہے گریبوں کو بھوجن کرامیں وستردان کریں اور وندر کو گوڑ اور شنہ جروع کرامیں بات کرتے دھنو راشی کی جو دھنو راشی کی جاتک ہے آج کا دن آپ کے لئے کافی مہتپوڑ ہے آپ کو دھیان رکھنے کا بہت سنسیٹیو ہے چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے آپ برا مان جاتے ہیں جس سے آپ کا آردھک کسٹی سماجی کسٹی پربابیت ہوتا ہے جس سے بچنا ہے آج آپ کا سماج میں پرتشتہ بڑھے گی مان سمبان بڑھے گا آپ کی راجنیتی کسٹی اچھی ہوگی سکشا کے چطر میں چطورتک لاب ہوگا آردھک چطر میں کیا گیا پر آپ سارتک ہوگا آدھک خرچ ہونے سے من چنتیت ہو سکتا ہے اپائی کیا کرنا اپنے وجن کے برابر چارہ گو سالہ میں دان کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا پیلی بستو کا دان کریں بات کرتے ہیں مکر راشی کی جو مکر راشی کی جاتک ہیں اکارن آج آپ کو گصہ آئے گا من کھن رہے گا من میں تھوڑا سا اداسی رہے گی نیالے میں اگر کوئی بھی بادی بات چلنا ہوگا تو اس پر آپ کو بیجے سری ملے گی پیتا سے اللہ ملے گا ساسن ستہ میں آج آپ کا پکڑ مجبوط ہوگا کسی اجیات وقتی کے دورہ لاب ملے گا راجنیتیک لاب ملنے کی سمحوہ نہ بن رہی ہے اچانک من آپ کے کسی کارے کھولے کر کے ادھگ نہ ہو سکتا ہے تیزگت کی گاڑی نہیں چلانی ہے کنسٹرکشن مائنس ریال اسٹیٹ پرپولٹی سے لاب ملے گا اور جیدی آپ کوئی بھی مہتمون کار کرتے ہیں تو اس کے لئے فائدے مند رہے گا سوہدھانی کے عبرتنی ہے سوہدھان کے نو سوہدھان کے سفید لکھ میٹر ہے آٹھ بات کرتے ہیں کنبھ راشی کے جو کنبھ راشی والے جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے کافی اچھا ہے اور جو پرتکلتا ہے وہ اپنے بہت دھک سمتا کے ملپس کون کلتا میں بزل لیں گے سوچ سمجھ کر کے نئے کارے کی شروعات کریں کسی اسٹینجر سے کوئی بھی لیندن کرنے سے بچیں روگ اور سترو پراست ہوں گے بیدیارتوں کے لئے آج کا دن مہاتپوڑ ہے پریشنم کرنے سے آپ کو دھنلاب ملے گا دیش ویدیش کی آترہ کا یوگ بن رہا ہے کسی محلہ مطر کے دوارہ آپ آگے بڑھیں گے اس کا سہیوگ ملے گا بیدیش جانے کا اثر ملے گا جی جی آپ کسی پرتکلتوں کی پرکشہ کا ایک جام دینے ریزلٹ آنت آپ کے فیبر میں آئے گا راجنیتک مہاتوکان چھاپ کی پونڑ ہوگی سودھانی کے عبرت نے دل کی بجائے دماغ سے نیڑے لینا آپ کے لئے اچھا رہے گا اپایا کیا کرنا آج کپور کا دیپک جلانا آپ کے لئے اچھا رہے گا اور روم سنگ سنسٹرانویس منتر کا جب کرنا آپ کے لئے بہتر ہوگا سوبنگ ہے آٹھ سوبرنگ ہے ہرا اور لک میٹر ہے آپ کا ساتھ ہریش اب آئیے ہم بات کرتے ہیں تیم راشی مین کی جو مین راشی کی جاتا کہ آج آپ کے کاریش شطر میں پریورتان ہونے کی سمحونا بند رہی ہے پرتوگی پرکشا میں آج آپ کو سفلتہ ملے گی اور جو لوگ پرتوگی پرکشا دینے والے اس ان کو سفلتہ پرابت ہوگی مان سمبان ملے گا پت پرتشتہ میں بڑھوتری ہوگی آج آپ کا مونوبل کافی بڑھا ہوا رہے گا پتہ پتر سے بیچارک پت بھید ہونے کی سمحونا بند رہی ہے پتنی کا سکھ ملے گا مان سمبان میں بڑھوتری ہوگی اور کئی مہتپون کاری جو بہت دین سے چیر پرتکشت ہو ہونے کی سمحونا بند رہی ہے پراپلٹی تیار دی کھریٹ سکتے اس کا پروہ لیوک من رہا ہے ریال اسٹیٹ مائنس سے دھن لاپ ملے گا جیسے سرجیکل انسٹرومنٹ کا آیات نریعت کرنا چاہتے تو اس کے لئے آپ کا دن اچھا ہے سکھشا کے چھتر میں اگر کوئی بڑا کارے کرتے تو آپ کو لاپ ملے گا سودھانی کے عبرتنی ہے خان پانپنی انتران رکھیں اوبریٹنگ کرنے سے بچیں اوپائی کیا کرنا گائے کچھنا گوڑ کھلانا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنگ کے تین سوبھرنگ کے کسریہ لکھ میٹر ہے نو ہری کرشکی